السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایکشن باکس میں ہماری شاہ صرف اکار حالیہ بارشوں اور سیلاح سے ہمارے ملک میں جتباہی مجھی ہوئی ہے اس کے بعد جو سیلاح متاثرین ہے ان کی مدد کیلئے بہت ساری خلاحی تنظیمیں اس وقت میدان میں کام کرنی ہیں جن میں الخدمت فاؤنڈیشن ہے، دیدھی ہے، چیپا ہے، سیلانی ہے، آلمگیر ہے، پرائمریسی کے جانب سے فنڈریزن کی جا رہی ہے پاکستان کے سب سے بڑے قبضہ مافیا گینگ کا سرگنا یا غریبوں کا مسیحہ آخر یہ تاجی کھوکھر کیا شئی تھا بڑے بڑے سیاستدان تاجی کھوکھر کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے پر کیوں مجبور تھے تاجی کھوکھر کی مسجدوں پر قبضے کرنے والی بات مبنی برحقیقت ہے یا جھوٹ کا پلندہ تاجی کھوکھر کا کلدم سے پاہے صحابہ کے مولانا احمد لدھیانوی، سمی الحق، لال مسجد والے مولانا عبدالعزیز اور دیگر جہادی لوگوں کے ساتھ کیا کوئی نیکسس تھا بھی یا یہ صرف پروپیگنڈا ہے اور ہاں ان کے کن مشہور سیاستدانوں کے ساتھ گہرے روابت تھے تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم جڑوا شہروں پنڈی اسلام آباد پر اپنا عصر و رسوکھ رکھنے والے حاجی امتیاز علی المعروف تاجی کھوکر کی پر اصرار شخصیت کے بارے میں ڈیٹیل سے جاننے والے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس میں ہوں سادیہ زفر آپ مجھے انسٹرگرام پر فولو کر سکتے ہیں جس کا لنکھ ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے یہ سال تھا انیس سو باون کا اور مارچ کی یکم تاریخ تھی اس روز اللہ دیتہ کھوکر نام کے ایک زمیندار کو خدا تعالی نے بیٹے سے سرفراز کیا جس کا نام امتیاز علی رکھا گیا اللہ دیتہ کھوکر اپنے علاقے کے بڑے جاگیردار تھے اور ان کی ملکیت میں پنڈی کے نواہی علاقوں میں ہزاروں ایکڑ کی زمین تھی والد نے اپنے بیٹے امتیاز کھوکر کو موزہ گنگال کے سرکاری سکول میں پڑھنے بھیجا اور یہاں انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی بتایا جاتا ہے کہ امتیاز کھوکر راولپنڈی شہر کے مشہور گارڈن کالج میں بھی پڑھتے رہے یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس زمانے میں شیخ رشید احمد نام کے ایک کشمیری نوجوان کا گارڈن کالج کی سٹوڈنٹ لیول پولیٹکس میں کھولڈ تھا جبکہ آرمی چیف کمر جاوید باجوا اور سینیٹر پرویز رشید دھی اس کالج میں پڑھتے رہے شیخ رشید احمد اپنی کتاب فرزند پاکستان میں لکھتے ہیں کہ تاجی کھوکر ایک نیک دل نوجوان تھا اور وہ غریبوں کا دکھ درد سمجھتا تھا ہم ایک ساتھ گارڈن کالج میں زیر تعلیم رہے ایوب خان کے دور حکومت میں کیپٹل سٹی کراچی سے اسلام آباد شفٹ کیا گیا تو یہاں کی مقامی آبادی کو اس کے سمراد دیکھنے کو ملے پنڈی اسلام آباد کی کھوکر فیملی کے دن بدلے اور ان کی مٹی سونے کے بھاؤ بکنے لگی کئی دیگر خاندانوں کی طرح تاجی کھوکر کے خاندان کی بھی قسمت بدلی تب سے یہ لوگ عالی شان محل نماغ گھروں میں رہنے اور لگشری گاڑیوں میں گھومنے لگے تاجی کھوکر کے بڑے بھائی جان حاجی نواز کھوکر نے سیاست میں قدم رکھا تو تاجی کھوکر نے ان کی جیت میں اہم کردار ادا کیا سابق ایم اینے حاجی نواز کھوکر قومی اسمبلی کے ڈپیٹی سپیکر بھی رہے تاجی کھوکر خود بتایا کرتے تھے کہ میرے دیرے پر اجلاس میں پہلی مرتبہ میاں محمد نواز شریف کو مسلم لیگ کا صدر بنایا گیا تھا دیرہ تاجی کھوکر میں نواز شریف بینظیر بھٹو آصف علی زرداری اور ملک ریاض سمیت ملک کی طاقتور سیاسی و کاروباری شخصیات کا آنا جانا تھا پہلے کھوکر فیمنی مسلم لیگ نواز کے ساتھ تھی لیکن پھر یہ لوگ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے بتایا جاتا ہے کہ کھوکروں کی نون لیگ چھوڑنے کی ایک اور وجہ چودری نصار علی خان کی پارٹی گرفت تھی اور ویسے بھی چودری نصار علی خان کا گروپ کھوکروں کو سیاست سے آؤٹ کرنا چاہتا تھا تاجی کھوکر کے دوسرے بھائی محمد عفظل کھوکر راولپنڈی کے ڈیپٹی میئر رہ چکے ہیں جبکہ ان کے ایک اور بھائی زفر کھوکر کاروباری شخصیت ہیں تاجی کھوکر پورے اسلام آباد اور پنڈی شہر میں اپنی الگ پہچان رکھتے تھے وہ زمینوں پر قبضے قتل و غارت دہشتگردی اور دیگر الزمات کی زد میں بھی رہے یہی تاجی کھوکر پراپٹی ٹائکون ملک ریاض کے فرنٹ مین سمجھے جاتے تھے کئی ریپورٹس کے مطابق امتیاز کھوکر المعروف تاجی کھوکر قلدن سپاہ صحابہ کے سرگرم رکن تھے یہی وجہ تھی کہ ان کا نام انصداد دہشتگردی کے تحت فورت شیڈیول میں ڈالا گیا تھا اور ان کی نقلو حرکت اور دیگر سرگرمیوں پر حکومت اور ڈسٹرک ایڈمنیسٹریشن نے کڑی نظر رکھی تھی تاجی کھوکر اپنے اپنینٹس کے نزدیک شرپسند جبکہ حیماتیوں کے نزدیک فرشتہ صفت انسان تھا ان کے مقالفین کی مان کر چلیں تو یہ شخص راولپنڈی کے پرانے ائرپورٹ کے قریب قرال چوک پر اپنا ڈیرہ جمائے ہوئے تھا پلوٹوں اور مکانوں پر قبضہ اور غریبوں کی زمینیں ہتھیا کر انہیں ملک ریاض کو بیچنا اس کا دھندہ تھا تاجی کھوکر ٹرپل تھری کے نام سے گینگ پنا کر سینکڑوں غیر قانونی گاڑیوں پر اسی ٹرپل تھری نام کی نمبر پلیٹ لگا کر سرعام دندناتا پھرتا اس پر قتل سمیت درجن و جرائم کے کیس بھی تھے چودری نصار علی خان کے اچھے کاموں میں سے ایک اس کو لگام دینا تھا چودری نصار نے اس کے حلقے سے آزاد الیکشن بھی لڑا اور اس کی سیاسی پوزیشن کو کمزور کیا یہ بندہ اپنے بڑے بھائی حاجی محمد نواز کھوکر کی سیاسی طاقت کے دم پر جرائم کرتا تھا کٹر دیوبندی نظریات رکھنے والا تاجی کھوکر سپاہی صحابہ کے مولانا احمد لدھیانوی اور مولانا سمی الحق کی بھرپور سپورٹ رکھتا تھا یہ شخص مذہبی مدارس کو امداد بھی دیتا تھا اور اس نے کئی اہل حدیث مساجد پر قبضہ کر کے دیوبندیوں کو دھی یہی وجہ تھی کہ احمد لدھیانوی اور سمی الحق تاجی کھوکر سے ملنے جیل آتے تھے ڈاکٹر شاہد مسود نے اپنے ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ دوہزار ساتھ میں نواز شریف کی گاڑی پر فائرنگ کرنے والا یہی تاجی کھوکر تھا تاجی کھوکر اپنے مقالفین میں جتنے بدنام تھے وہ اپنے سپورٹرز میں اتنے ہی ہر دل عزیز تھے پیپلز پارٹی میں ہونے کے باوجود تاجی کھوکر نے ممتاز حسین قادری کو کھل کر سپورٹ کیا اور وہ ممتاز قادری کی فیملی کو مہانہ وظیفہ بھی دیتے رہے تاجی کھوکر کے حوالے سے مزید آپ کو بتاتی چلوں کہ انہوں نے اسلام آباد ایکسپریس وے پر بنائی گئی ایک ہاؤزنگ سوسائٹی میں دس مرلے زمین کا اتیہ کیا اور یہ مسجد سابق گورنر پنجاب سلمان تاثیر کو مارنے والے ممتاز قادری کے نام پر بنائی گئی مسجد کے امام محمد اشفاق سابری کے مطابق تاجی کھوکر نے یہ مسجد ممتاز قادری کو خراج تحسین پیش کرنے کی نیت سے بنوائی کچھ لوگ انہیں غریبوں کا مسیحہ بے سہارا لوگوں کا خامخوار اور کچھ تو ولی کامل کہا کرتے بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ بچیوں کے ایک مدرسے میں گئے تاجی کھوکر کے جاتے ہی مدرسے کی کئی بچیاں ان سے ملنے کے لیے وہاں آن پہنچیں بچیوں نے تاجی کھوکر کو بتایا کہ مدرسے میں رہتے ہوئے انہوں نے کئی مہینے سے گوشت نہیں چکھا اگر آپ ایک دن ہمارے کھانے کے لیے گوشت کا احتمام کر دیں تو وہ خوش ہو جائیں گی تاجی کھوکر نے غریب گھرانوں کی بچیوں کو گوشت کھانے کی خواہش سنی تو ان کی آنکھوں سے بے افتیار آنسو بہنی لگے انہوں نے وہی کھڑے کھڑے اپنے ایک ساتھی کو حکم دیا چند منٹوں میں یہاں گوشت لیا جائے پھر کیا تھا ایک صحت مند بیل منگوایا گیا تاجی کھوکر نے اپنے سامنے وہ بیل زبا کروایا اور سالن پکوا کر مدرسے کی طالبات کو کھلایا ماضی قریب میں جب محرم کے فسادات کے دوران راولپنڈی میں دیوبندی مدرسہ تعلیم القرآن نظریاتش کر دیا گیا تو اس وقت تاجی کھوکر جیل میں قید تھے تب تاجی کھوکر کے دوست مولانا احمد لدھیانوی اور مولانا سمی الحق نے حالات کو کنٹرول کیا اس موقع پر جیل میں قید تاجی کھوکر کا یہ بیان اخبارات کی زینت بنا کہ مسجد تعلیم القرآن راجہ بازار کی دوبارہ تعمیر اور بحالی کے تمام اخراجات میں اپنی جیب سے ادا کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے لوہاہکین کو دو دو لاکھ روپے دیے جائیں گے یاد رہے کہ تاجی کھوکر کے قریبی دوست مولانا احمد لدھیانوی کالدم سپاہ صحابہ کے سربراہ ہیں اور وہ جھنگ سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑتے ہیں جھنگ میں اس وقت بھی سپاہ صحابہ کا رکنے اسمبلی ہے کم لوگ جانتے ہیں کہ جھنگ میں بھی تاجی کھوکر کی ہزاروں اکڑ زرائی زمین ہے تاجی کھوکر اپنی عمر کے آخری حصے میں شدید علیر رہے اور پھر چھے جنوری دوہزار اکیس کو یہ خبر آئی کہ راولپنی اسلام آباد کی طاقتور شخصیت امتیاز علی کھوکر انہتر برس کی عمر میں وفات پا گئے ہیں یاد رہے کہ تاجی کھوکر کی وفات کے تیسرے دن ان کے بڑے بھائی حاجی نواز کھوکر بھی چل بسے کھوکر برادران کے احصال سواب کے لیے ہونے والے تازیتی پروگرام میں مولانا تارک جمیل خصوصی طور پر شریک ہوئے تھے جہاں انہوں نے رو رو کر تاجی کھوکر کی مقفرت کے لیے رکت انگیز دعائیں کروائیں نواز کھوکر کے بیٹے اور تاجی کھوکر کے بتیجے سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر پیپلز پارٹی کے چیئر مین بلاول بھٹو زرداری کے ترجمان ہیں وہ اس سے پہلے وزیراعظم راجہ پرویز اشرف کے مشیر رہ چکے ہیں تب ان کا اہدا وفاقی وزیر کے برابر تھا تاجی کھوکر کے بیٹوں کے نام عمر اور فاروق کھوکر ہیں فاروق کھوکر سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ایکٹیف ہیں ان کے ٹک ٹاک پر دو اشاریہ دو ملین فالورز ہیں ابھی چند روز پہلے انہوں نے ملیجیا کا وزٹ کیا جہاں فاروق کھوکر کی معروف سکولر ڈاکٹر زاکر نائک سے ملاقات ہوئی میں امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ بے نظیر بھٹو کی بائیوگرافی دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں جرنل محمد زیاءالحق کی کہانی کے لیے یہاں نیچے اور سابے گورن پنجاب سلمان تاثیر کے فیکٹس آپ کو یہاں ملیں گے الیکشن باکس کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں اللہ حافظ و ناصر